جب دن دھاڑے جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے ان کو پیٹ کر ان کو زندہ جرا دیا جا سکتا ہے تو پھر میں کونسی کھیت کی مولی ہوں اور جو بھی یہ کر رہے ہیں ان کے ہنسلے اس لئے بلند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم کہ ان کے ایک پولٹیکلی آئیڈیولوجیکلی ان کی پارٹی سطح میں ہے اور اسی لئے چاہے جنید ہو نصیر ہو یا جہاں کہیں بھی اس طرح سے دلیتوں کو آدھی باسیوں کو ہوتا ہے تو پھر اسعود دنویشی ایمپی ضرور ہے مگر اب ان کے ہنسلے بلند ہیں وہ لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وائلنس کے ذریعے سے وہ اپنے ایجنڈے کو مکمل کر سکتے ہیں تو یہ چوتھی مرتبہ میرے گھر پر حملہ ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس خدم کے فاصلے پر دلی پولیس کا ہٹکوٹر ہے اور یہ بازو ای سی آئی ہے ہائی سیکیورٹی زون ہے اتنے کیامراز ہیں مگر کل ساڑھے بارہ بجے ڈی سی صاحب آئے تھے ہم ان کو ہی بولے کہ آپ دیکھ لیجیے اپنے کیامراز میں دیکھ لیجیے نکال لیجیے ان کو یہ ہر بار ہم سے ہوتا ہے پچھلے بار پچھلی گیٹ سے ہم سپیکر صاحب سے اجازت لے کر پچھلی گیٹ کا پرمیشن کھلائے کیونکہ ایک بار اندر گھس کر ہمارے جو ڈومیسٹک ہیلپر ہیں جو پچاس ساٹھ سال سے یہاں پر ہے راجو صاحب کو راجو لال کو انہیں پیٹا تھا وہاں پر جا کر انہوں نے یو پی الیکشنگ دوران میں لائیو ٹیلیکاس فیس بک پر کر کے پتر مارے اب یہ ہو رہا ہے تو یہ میں لگتا ہے کہ ہم لوگر آپ نیو انڈیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہو سکتے ہیں یقینا یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ناتورام گھوٹسیک کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں جو وائلنس پر بھروسہ رکھتے ہیں جو رول آف لاو اور سمیدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں یہاں کے کمیشنر پولیس کو اور کے اندر سرکار کو دیکھنا ہے کہ اگر ایک ایم پی کے گھر پر ایسا ہو رہا ہے تو کیا میسے جا رہا ہے